سعید کی آمند کے ساتھ مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہی دیکھنے میں آئے پھل اور سبزوں کی قیمتوں میں بھی اسی طرح اضافہ کر دیا جاتا ہے یہی بات جاننے کے لیے اسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم موجود ہیں سبزی منڈی جہنم میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے کچھ خریدنے والوں سے اور کچھ بیسنے والوں سے سبزی منڈی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا یا اس میں کم ہی کر دی گئی یہی دیکھنے میں بات کرتے ہیں کہ سبزی فروش ہمارے پاس موجودوں نے پھل لگایا بڑا خوبصورت خوبصورت ان سے جل کے بات کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں سبزی منڈی کی قیمتوں میں اضافہ دیا گیا یا کم کی گیا ان کی قیمتیں اسلام علیکم سر کیسے مزاز ہیں کیا نام ہے میرے بھائی کا مطلب آپ کا کیا نام ہے بھائی مفصود بھائی کیسے ہیں رمضان بھی یقیناً اچھا گزرا ہوگا اید آرہی ہے کچھ فروڈ وغیرہ سستہ کیا آپ نے سر اید آرہی ہے فروڈ گیڑی کیا سستہ کرنا پاکستان ورڈ کا آپ نے نہیں چیتیا مطلب کچھ بھی سستہ نہیں کیا آپ نے سستہ یہ سر میں جنت ریڑ دے بیچ رہا ہوں سستہ ہوگا مصروب بھائی ابھی آپ آواز لگا رہے ہیں سستہ ہوگا سستہ ہوگا فروڈ سستہ نہیں تو کھلا کپڑا بیچ رہے ہیں کیا سستہ کر دیا سستہ ہوگا سستہ ہوگا لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ اس کے پاس آم خراب پڑے ہوئے تھے نہیں 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 صاحب جی ہے دیکھو اے خراب آم بینا جڑا ہے اے لادہ رکھیا جناب آج سا یہ پھر آپ یہاں ڈسپلی تو مت کریں گا اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں نیچے رکھ دیں آہ پر آج سا چلیں وہ بھی ٹھیک ہوگیا اور آج سا مصروب بھائی یہ کیا آپ نے لگایا ہوئے ہیں مثال چھوٹے بچے تھے آسران ہے جناب گرمہ سار اور کی یہ جناب آج سا گرمہ ہے یہ آج سا چلیں ٹھیک ہوگیا یہ کس طرح لگایا اور کیا اے جا بون لس گرمہ جی آسر پہ کلو اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں یہ بون لس گرمہ آسر پہ کلو میرا خیال میں مارکیٹ میں نیا ہی آیا کیونکہ آج ہی میں نے دیکھا بون لس گرمہ آسر پہ کلو آج آپ کا یہ بون لس گرمہ آسر پہ کلو تو بندہ کوئی غریب بندہ گھر میں لے ہی جائے اور گرمہ جاگر یہ کچھا نکلا یا خراب لکھلا تو کیا اس کے پیسے واپس کی جائیں گے اس کو پیسے کیڑی گھر میں واپس کرنے اپنی اپنی قسمت ہے ہمانے کے بندے دا ہونڈا نکڑیا گرمہ جو آج سا چلے میں کوئی انداز ہی ہوئی تھی اس میں لفظ مشکل ہے کوئی فروڈ جھوٹ لے لو سر جی آسر سے فروڈ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کیا آپ نے لگایا ہوئے ہے اے سر شارہ نہیں کریدہ سر کیوں یہ گھر ہی ہے نہیں ہے یہ پائشہ ہی تو ہو گیا آسر چلے اور یہ نہ ہوئے سر املی علو بہارے دا شربت نہیں بناتا آسر جی ٹھیک ہو گیا یہ علو بہارہ ہے جناب یہ اگر نہ ہو تو واقعی املی علو بہارے کے شربت نہیں بناتا میں بھی جانتا ہوں آسر یہ جو بھائی صاحب آپ نے رکھے گئے کہ آپ کے ملازم ہیں یہ بھائی ہیں یہ تنوہاں دیتے ہیں آپ ان کو اے سر موکی سے تنوہاں ایک سو بیس روپے درجن چلیں ٹھیک ہے غریب آدمی مقصود بھائی دیتے ہیں دو سو کماتا ہے غریب آدمی وہ اے سو بیس روپے درجن آپ سے کیا لے کر جائے گا سر چھے پلیاں لیل میں بہارہ نہیں کیڑپ پیکنگ ہوں نہیں آسر چلیں ٹھیک ہو گیا چھے پلیاں لے جائے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ ناشپاتی پڑھی ہے میرے خیال میں اس کو بھی چیک کرتے ہیں مقصود بھائی یہ ناشپاتی ہے جناب یہ کیا آئیے اے سارے دوسری پڑھتی چھوٹی ہے ناشپاتی اتنی عمر نہیں ہے بڑی ہو سکے چلیں ٹھیک ہو گیا اور سیو کس طرح لگائے دے آپ نے یا کس طرح دیتے ہیں اے سیو سر بات تول کہتے ہیں قیمت بھی ہوگی کوئی ان کی تول گاتے دیتے ہیں سفتا چلیں ٹھیک ہے مقصود بھائی یہ ایک آخری بات آپ سے کرنی ہے یہ جو فروٹ وغیرہ خراب ہو جاتا ہے گل سر دیتے ہیں یہ آپ کہاں کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں یا کہاں جاتا ہے اے صاحب کی پڑھ لکھے آدمی ہو بڑی گہری بات کر دیا آپ نے بڑے سادھا سی الفاظ میں تمام ناظرین سسر اس نے دوارش کروں گا کہ مقصود بھائی اس بات کو سوچئے گا